ہلو اسلام علیکم ڈاکٹر خان ایک بہت پیر اپنے ریلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے کے آگے بڑھیں وہی ریکویس کے میرے چند کو سبسکرائب کیجئے پہلے ریکویس پرائیس کس نہ بھولیے گا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم کیا بات کریں گے اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑا ماضی میں لے چلتا ہوں اور مایکل جیکسن کی یاد دلاتا ہوں اور مایکل جیکسن آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا سنگر ہے گزرا ہے انیس اٹھاون میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور میں خیالے دوہزارت نو میں اس کی ڈیتھ ہوگئی تھی اس کے بارے میں بہت قیاد سرائیاں اڑتی رہی آخری دن ہوئیں اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے رنگ کو چینج کرنا چاہتا ہے اور اس رنگ کو چینج کرنے کے لئے مختلف خسم کی بیواریاں پیدا کر رہے اس طرح کی قیاد سرائیاں ہوتی تھی اور لوگ اس پر یقین بھی کرتے تھے اچھا تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اصل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی اس نے کئی انترویو میں اس کا اظہار کیا ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے تھے بھار رکھا ہے تو اس کو بیسیکل ہی ایک بیماری تھی اس کو کہتے تھے ویٹیلی کو ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی ناک کی سرجری کچھ کرائی تھی اور کافی شکل اس کی تبدیل ہوتی چلی جائی تھی لیکن اس کی بیماری تھی جو جلدی اس کو بیٹیلی کا کہتے تھے اور اس بیماری کی جیسے وہ مختلف قسم کی کریمیں مغررہ استعمال کرتا تھا اس کریموں کی وجہ سے اور اس کی جل جو ہے ہلکی ہوتی جا رہی تھی اور خراب ہوتی جا رہی تھی تو مختصرا اس کو ڈائیگنوزس جو اس کی تشخیج ہوتی وہ جلدی بیماری تھی اس سے بیٹیلی کا کہتے تھے اچھا آج کے موضوع بھی ہمارا بیٹیلی کا کہا ہے اگر مایکل جیکسن زندہ ہوتا ہے تو شاید وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ جو میں آپ بتانے لگوں آپ کو اس کے ٹویٹمنٹ کے بارے میں تو یقین ان لوگوں کو جن کو یہ بیماری ہے ان کو یقین خوشی ہوگی روایتی طور پر جو علاج ہیں وہ آج کل مختلف علاج ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہم آگے بڑھے میں بتا دوں کہ آپ کہلیں کہ خود بخود ہونے والے ڈیزیز یعنی کہ آٹومیون ڈیزیز ہوتی ہے اس میں ایک خاص خسم کے اندر ایک سیلز ہوتے ہیں ملینوسائیڈز کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا بننہ بننہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جلد جگہ جگہ وائٹ پیچز آپ کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اشاریہ پانچ سے لے کے دو فیصد تک پوری دنیا میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اور کسی رنگ نسل یا مول سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہیں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اچھا کافی نفسیاتی اثر پڑتا ہے اس کا یقین چہرے پہ ہاتھ پاؤں پہ اگر آپ کے وائٹ پیچز ہوں تو خاص طور پہ خواتین کے لئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کافی جو ہے وہ سمجھ لیجے کہ ایک طرح سے تکلیف دے مرض ہیں اور آج ہم بتانے لگے ہیں کہ اس مرض کا کافی حد تک علاج دریافت ہو چکا ہے تو یہ علاج کروایا جائے تو یہ مرض میں چلا جاتا ہے اچھا یہ جو بیٹو لیگر ہے اچھا اس سے پھیلے کے آگے بڑھنا آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی افسانہ یا غہم جیسے کہتے ہیں کوئی دوریا میں پھیلا ہوگا ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے اندر کہ جیگر آپ مچھلی کھا لیں خاص خزم کیوں اس پر دودھ پی لیں تو یہ بیماری ہو جاتا ہے اس سے بیٹو لیگر کہتے ہیں یعنی کہ سفاید پیچز پڑھ جاتا ہے ایسا ہر کی سپل کرتے ہیں تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روایتی طور پر استروائٹس یا لیزر کا استعمال کی عادت ہوتا ہے اور نظام بدافتفری نظام کو کم کرنے والی دباؤں کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک کہ مینونسائیڈ موجود ہوں یعنی کہ مینونسائیڈ اچھا خاصی تعداد میں بالوں کی جو جڑے ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں تو یہ روایتی ٹریٹمنٹ اس وقت تک کام کرتا ہے کہ وہاں سے ان کو نکال کے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس سکن کو نوملائز کرنے کی کرتا ہے لیکن کہ بال بھی سفید ہو جائے یعنی کہ وہ مینونسائیڈ بالوں میں بھی ختم ہو جائے جو سیل ہے جو پکمنٹ ہے تو پھر ان آرکھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ابھی دو دوائیں ایک کو کہتے ہیں لگزو لٹینپ اور ایک کو کہتے ہیں توفر سیٹی نپ یہ مشکل نام ہے اور مجھ سے بھی لینا مشکل ہو رہا ہے مجھے بھی یہ جو دوائیں ہیں عام طور پر مضافتی نظام کو کم کرتی ہیں اور کافی دوسری بیواریوں بھی استعمال ہوتی رہی ہیں لیکن اب ریسنٹلی پر چلا ہے کہ یہ ویڈو لگیاں اندر پر کافی فائدہ دیتی ہیں اور یہ خاص خصم کا انیبیٹر ہوتا ہے جسے ہم جینس کائنیس انیبیٹرز کہتے ہیں اس کو یہ جو جائے کہ وہاں پر افیکٹ کرتی ہیں تو میں زیادہ کاملیکی ریڈوس میں نہیں جانا چاہتا بہرحال یہ دوائیں جو ہیں مارکیٹ میں کیونکہ کریم کے طور پر اور مو کے ذریعے آپ کھا سکتے ہیں اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر میرینوسائٹ وغیرہ ختم ہی ہو گئے ہیں اور بال بھی سفید ہو گئے ہیں کافی مشکل ہوتا ہے تو بہرہ سا اسکن کا جو ہے وہ واپس آنا ایک سرچی کا ٹریٹمنٹ جو عام طور پر ہو رہا ہیا کہتے ہیں اس کے میں بارے میں بتاتا ہوں تھوٹی سی ڈیٹیل اور اس کے فائدہ کیا ہیں وہ کہیں سے بھی کوئی پیچ نکال کے گرافٹنگ کر کے وہ پیچ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی پرابلم ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ چھوٹی ملدان میں جو پیچ نکالا جاتا ہے پیچی لگا جاتا ہے تو آپ پوری سکن میں بہت وائٹ پیچیز ہیں تو اس کا کورننگ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ سکن کے پر سکن لگائے جا رہی ہوتی ہے تو عجیب سی کھڑ درہ پنایا جاتا ہے سکن میں جو ہم کوبلسٹون اس فیکٹ کہتے ہیں اور یہ کوبلسٹون اس فیکٹ جو ہے وہ کاسمٹک کے حوالے سے تو بلکل اچھا نہیں لگتا لیکن ایک اور سکجیکل نیو ٹریٹمنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں میلونسائٹ سیل ٹرانسپارنٹ ٹیکنیک یہ سیل ٹرانسپارنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے کچھ خاص خاص چھپے بھیسے سے اوپری گان ہے وہاں سے جو ہے وہ میلونسائٹ اسکر میں سیل ٹرانسپارنٹ کو پھر ایک سلوشن میں رکھا جاتا ہے وہاں سے پھر ان میلونسائٹس کو گرافٹ کر دی جاتا ہے ان حصوں میں جو کہ وائٹ پیچت ہوتے ہیں اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے سیل کو بھی کور کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی چاہیز لگا سکتے ہیں میلونسائٹس کو دوسرا کہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کوبل اس ٹرانسپارنٹ فیکٹ جو کہ اسکن کو بہت طرح سے آ جاتا ہے وہ فیکٹ بھی اس ترجری میں نہیں ہوتا تو اس ٹیکنیک سا فائدہ بھی ہوتا اچھا اس ٹیکنیک کو کرنے سے پہلے لیزر بیزر بھی نعمہ طور پر استمود نظر آئے تو امید ہے جن لوگوں کو یہ ایشو ہے یا جن کے خاندان میں یا دوستوں کو یا اشتہاروں کو یہ پرابلم ہے تو آپ یہ ویڈیو ان کو تک پہنچائیں گے اور معلومات مزید حاصل کریں گے کہ ان ٹریٹمنٹ ہاں ملے بنا ہیں اور کیسے کیا جا سکتے میں اس کے فالو ویڈیو بھی بناتا رہوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو مزید معلومات اور آگاہی ملتی رہے میرے خیال میں یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے سنگے ویڈیو لے کے مریضوں کو کافی رہت ملی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی دیکھتر یہ میری ویڈیوز اور شیئر بھی کرتے رہیے چینل کو سبسکرائی کرنا مت مولے گا اگر نیکے باہر ٹیک کیا موسیقا 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 موسیقا